جامعی سغیر میں ایک رویت ذکر کی گئی ہے کہ جو مسلمان امدل مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کے نام عامال میں حج اور عمرے کا ثواب لفت دیتے ہیں کتنا آسانے حج کرنا عمرہ کرنا کتنا اللہ نے آسان فرما دیا مزین منورہ مکہ مکرمہ جیسی عبادات کو گھر بیٹھے حاصل کرنا ہم کیوں نہیں حاصل کرتے ہم کیوں اس میں سستی کرتے ہیں غفرت کرتے ہیں کیوں اس میں کتا ہی ہوتی ہے کیوں اگر یہ چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کرتے ہوئے بھی یہ نیت کریں گے تو کین انہاج عمرے کا ثواب ملے گا کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ ذرت عبداللہ اللہ اکبر وہ ہستی تھی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہ جو دین کے سارے کام میں مشہور رہتے تھے سارے کاموں میں حصہ ڈالتے تھے ایک دفعہ حج کیلئے تشریف لے جا رہے تھے ساتھیوں کے ساتھ کافلہ تھا بدا گئے سمال لینے کے لئے احرام وغیرہ یہ چیزیں ضروریات کی تو ایک عورت کو دیکھا وہ بیچاری معذور ہے یا مجبور ہے اور سوال کر رہی ہے اور ان سے بھی سوال کر دیا میری بچی ہیں اور میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات اتر گئی انہوں نے وہ سارا پیسہ خرچہ زادہ راج اتنا تھا جمع کیا تھا ان کو دے دیا اما جائیں آپ اپنی ضرورت پوری کریں میں حج کو مؤخر کر دیتا ہوں میں نہیں جاتا تو کافلہ چلا گیا کافلہ روان ہو گیا حج کرتے رہے واپس آئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کے اکرام کرنے کے لئے استقبال کرنے کے لئے ان کی زیارت کرنے کے لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشادت فنماتی ہیں جو حج عمرے سے واپس آئے گھر نہ پہنچے اس سے دعا کروائیں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے دعا کروانے کا حکم ہے اور اسے درے کرویت میں ہیں حج عمرے میں آنے کے بعد چالیس دن تک اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں تو ہمیں دعا کروانی چاہیے حاجی سے عمرے سے واپس آنے والوں سے لیکن ہم اس میں زفلت کو تحی کرتے ہیں استقبال کرنے چاہیے تاکہ گھر پہنچنے سے پہلے ہم ان کی دعایں لے لیں ان کی زیارت کر لیں ان کے چہرے کو دیکھ لیں جس چہرے نے بیت اللہ کو دیکھا ہو جس چہرے نے مشیر نبوی کو دیکھا ہو جس چہرے نے حجر اسود کو دیکھا ہو جس چہرے نے ریاض الجنہ کو دیکھا ہو جس چہرے نے نصدار قبرو کو جنت البقی میں جو دفن ہیں صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین کو دیکھا ہو جس چہرے نے احد بحار کو دیکھا ہو جس چہرے نے شہدائی احد کو دیکھا ہو جس چہرے نے ان راستوں کو دیکھا ہو جن راستوں سے حضور تشریف لے گئے ان کی زیارت کرنی چاہیے ان سے دعائیں کرانی چاہیے تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی اپنے ساتھیوں کے کافلے کے لئے تشریف لے گئے اس اقبال کے لئے زیارت کے لئے دعائیں کرانے کے لئے تو ہر ساتھی کہہ رہا تھا آپ کو تو ہم نے مذرخوں میں دیکھا مینہ میں دیکھا حرفات میں دیکھا آپ کو کرتے ہو دیکھا تو ان کو تعجب ہوا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عبداللہ بن مبارک اس طرح تُو نے میرے امتی کی ضرورت پوری کی مجبور عورت کی ضرورت پوری کی اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا فرما دیا جو حج کر رہا تھا اور مقبول حج کا سواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا اور وہ حج کرتا رہے گا اسی طرح رفیق الحرمین سلمان بن رعبی المننان رحمت اللہ علیہ ان کی صدبہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے انہوں نے بھی رویت سنی ہوئی تھی جو ضرورت پوری کرے اللہ اس کو حج و سواب کا دیتے ہیں عمرے کا سواب دیتے ہیں تو تشریف لے جائے رہے تھے وہ اسی طرح دیکھا ان کے پاس بھی پیسے تھے حج کے زادے رہا تھا سمن کا خرچہ تھا وغیرہ وغیرہ تو دیکھا ہے ایک عورت ہے مجبور ہے وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھی ہوئے جہاں مردار گدھا مرا ہوا ہے اس کا گوش کٹ رہی ہے اور گھر لے جا رہی ہے اس کی بچے ہیں پوچھا وہ تشریف لے گھر کے پوچھے وہ اس نے بتایا میں سے یہ زادی ہوں میں حضور کے اولاد میں سے ہوں میری بچیاں یہ بھوکی مر رہی ہیں ہمارے لئے مردار کھانا جائز ہے اس لئے ہم بھوکے مر رہی ہیں حضور کے اولاد میں سے میرا شوہر فوت ہو گیا ہے تو انہیں وہ سارا سمان ان کو دے دیا سارا پیسہ دے دیا سارا خرچہ ان کو دے دیا اور حج کا ارادہ منتوی فرما دیا تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہ رفیق الحرمین میں واقع ہے عبداللہ بن ممرق رحمت اللہ لیکن کتاب الزہد میں واقع ہے اور یہ روایت جامع صغیر کی ہے تو یہ بہت سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی یا حج عمر کا سواب گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جو ساتھی واپس ہیں ان کے سوال گر گئے اور ساتھی وہی کہہ رہتا ہے جیسے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کا کہا کہ ہم نے مدلفے میں کہا ہم نے عرفات میں دیکھا ہم نے تمہیں کنکر مارتے ہو دیکھا ہم نے تمہیں بیتاللہ کا تواف کرتے ہو دیکھا ہم نے رحمی جمرات میں دیکھا ہم نے عرفات میں دیکھا ہمیں خطبہ سنتے ہو نماز پڑھتے ہو دیکھا یہاں تک ایک ساتھی یہاں انہوں نے حد کر دی کہنے کہ یہ ہوئے والی تھیلہ جو آپ نے مجھے دیا تھا مدینہ منورہ میں کہ ایراشی آپ رکھو میں نماز پڑھنوں یہ تھیلہ ہے تو انہوں نے چھے سوئے شرفیوں سے یہ ازادی کو دی تھی اس مجبور عورت کو دی تھی اور اس تھیلے میں جو اس حاجی واپس لائے اس تھیلے میں اتنے ہی شرفیوں سے دی جتنی انہوں نے سوئے ازادی کی وہ کی تھی ضرورت پوری کی تھی تا ان کی احتیاب مدد کی تھی وہ پیسے بھی پورے ہو گئے اور حج اور اکیلی عبداللہ بن مارک رحمت اللہ کے ان کے بھی شکل کا فرشتہ لنے پیدا فرما دیا جن کے وجہ سے ارکان پورے کے دردہ اور ان کو بھی حج کا سواب عمر کا سواب مل گیا اور یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی ان کی اور پیسے بھی واپس آ گئے یہ چھوٹے چھوٹے عمال ہم بھی کر سکتے ہیں کسی کو پانی پلا دیا کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو کوئی چیز دے دی کسی کے ضرورت پوری کر دی کسی کے تورنام پوری کر دی کسی کو قرائے دے دیا اور چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر کے ہم حج عمر کا سواب حاصل کر سکتے ہیں آئیے تربیت کریں معاشرے کی آئیے اپنے متعلقین کو بتائیں اپنی اولاد و فیملی کو بتائیں دھر والوں کو بتائیں بچوں کو بتائیں شگردوں کو بتائیں اپنے مریدوں کو بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی ضرورت پر حضرت حسن وسلم اللہ نے فرمائی امام عمش سے کہ تم جانتے ہو پہدر پہ حج سے افضل یہ ہے تم کسی مذجبور کی اور اپنے بھائی کے ضرورت پوری کر لو جیسے سنا کسی تعبی نے وہ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تو اعتقاف سے نکل کر کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نکل گئے اور جیسے حضرت عباس عبداللہ بن عباس انہوں نے سنا تا حضور کا فرمان تو اعتقاف توڑ کر تشریفے کا کسی نے پوچھا آپ تو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تو فرمائے میرے حبیب نے فرمایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ضرورت پوری کرنے جیسے مسلمان ضرورت مند آئے تو ضرورت پوری کرنے کے لئے نکل کر رہا ہوں ایک رویت میں جو ضرورت پوری کرنے کے لئے نکل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سائز پر کر دیتے ہیں تو اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں یا تقجاب عبداللہ مسلمان کے ضرورت پوری کر دے اللہ اس کے بخشش بھی عطا فرماتے ہیں بخشش بھی مل جائے عجومریکل سواب بھی مل جائے فرشتوں کی دعائیں بھی مل جائیں اسی بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی آئیے اس کی تربیت کریں آئیے گھر میں بچوں کو بتائیں آئیے شگردوں کو بتائیں آئیے اس کی صلاح آئیے اس کی صلاح موسیقی